اولمپک اور ایشیای کھیلوں میں ایتلیٹکس مقابلوں کو بڑی شورت حاصل ہے ایتلیٹکس میں 42 کلومیٹر کی میراتن سریس ایک سکت مگر اہم ترین مقابلہ ہوتا ہے میراتن سریس میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کی حمد قوت رادی و حصلہ لگن کی آزمائش ہوتی ہے کیونکہ زندگی میں ہر طرح کے مقابلوں کے لیے انسان میں انہی تمام خصوصیت کا ہونا ضروری ہے آج سے تقریباً پانسو پیس سال قبل مسیح یونان کے حکمران گلٹی ڈی ایس نے اپنے دس ہزار شہریوں اور سپائیوں کے ساتھ میراتن نامی مقام پر ایرانی بادشاہ تریس کی ٹڈی دل خواج کا مقابلہ کیا ایرانی فورد تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ تھی لیکن جنگ میں فتح یونانیوں کو حاصل ہی فتح کی اشاندار خبر شہریوں تک پہنچانے کے لیے ملٹی ڈی ایس نے ایک سخمی فوجی سپائی کو سمپی مراتنس کا فاصلہ تقریباً 42 کلومیٹر ڈیور تھا فتح کی شاندار خبر شہریوں کو سنانے کے لیے سخمی فوجی نے مراتنس سے دوڑ لگا پیڑے میرے راستوں سے جوڑتے ہوئے فوجی کے ہونٹ کلکل خشت ہو گئے اس کے زخموں سے ٹپکتے ہوئے ان کے قطروں کی وجہ سے اسے سانس لینے میں بھی دشواری اور سخت تکلیس محسوس ہو رہی تھی اس نے حمد نہ ہارے اور وہ دورتا رہا قدم با قدم آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ اس کے قدموں نے منزل کو چھو لیا اس نے اپنے ہم وطنوں کو فتح کی خوشکبری سنائی اور پھر کبھی نہ اٹھنے کے لیے زمین پر گر پڑا اس کے اہم اور یادگار واقع کی یاد تازہ کرنے کے لیے پیاریس کلومیٹر کا آگاز ہوا اور چونکہ یہ ریس میراتنس نامی مقام سے شروع ہوئی اس لیے اس کا نام میراتنس سے شروع ہوئی موسیقی